سلام علیکم دوستو اردو نیوز انفو میں خوش شامدید خروج انہائی کی خلاف ورزی پر کارکن پر حروب لگ جاتا ہے کارکن کو فائنل ایگزٹ خروج انہائی ویزا لگانے کے بعد مملکت سے روانہ ہونے تک آج ار اپنے کارکن کا ذمہ دار ہوتا ہے سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت کے قانون کے تحت مملکت میں کام کرنے والے غیر ملکوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی مقامی شخص یا کمپنی کی کفالت سپانسرشپ حاصل کرے اس کے بغیر سعودی عرب میں رہش اختیار نہیں کی جا سکتی اردو نیوز کی رپورٹ کے مطابق سعودی شہری یا مملکت میں کام کرنے والی کوئی بھی کمپنی قانونی طور پر اپنے ملازمین کی اقامہ ورک پرمنٹ رہش اور دیگر اخراجات پورا کرنے کی پابند ہوتی ہے وزارت افرادی قوت کی جانب سے کمپنیا یا انفرادی کفیل اپنے کارکن کو طبی سہولت فرام کرنے کے علاوہ انہیں معاہدے کے مطابق چھٹی اور وطن جانے کا ٹکٹ بھی فرام کرنے کی بھی پابند ملکت میں غیر ملکی کارکنوں کو سہولت فرام کرنے کے علاوہ آجر کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کارکن کے معاملات سے مکمل طور پر باخبر رہے کیونکہ کارکن کے کسی بھی غیر قانونی فعال کسی حد تک ذمہ داری اس کے کفیل یا کمپنی پر بھی عید ہوتی ہے کسی دوسری جگہ کام نہ اپنے کفیل کی کفالت میں رہتے ہوئے دوسری جگہ کام کرنے کی ایک ہی صورت ہوتی ہے وہ یہ کہ وضاعت افرادی قوت کے ذہلی ادار اجیر کے تحت بہامی رضا مندی سے کارکن کو آرزی طور پر کسی اور کمپنی کے پاس کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اجیر نظام کی الگ شرائط ہیں اجیر پرمنٹ حاصل کیے بغیر اگر کارکن اپنے کفیل یا کمپنی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کام کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو آجر پر بھی جرمانہ عید کیا جاتا ہے جبکہ کانون کے تحت کارکن کو قید جرمانہ اور ملک بدری کی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے وضاعت افرادی قوت کے کانون کے مطابق مملکت میں آجر کفیل کمپنی اس امریکہ بھی پابند ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکن کے بارے میں مکمل باخبر ہے کارکن کو فائنل ایگزٹ خروج نائی ویزا لگانے کے بعد مملکت سے روانہ ہونے تک آجر اپنے کارکن کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ دوست آپ سعودی عرب میں آتے ہیں کسی کفیل کے ویزے پہ آتے ہیں یا کسی کمپنی کے ویزے پہ آتے ہیں اور آپ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں آپ نہ تو اس کمپنی کے پاس کام کرتے ہیں نہ کفیل کے پاس کام کرتے ہیں آپ بھاگ کے دوسری جگہ پہ کام کرتے ہیں تو یہ غیر قانون ہے اس میں آپ کو جرمانیں بھی ہوتے ہیں اور آپ کو سزا بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کمپنی کو رازی کریں رضا مندی کے ساتھ جو آپ اپنا نقلے کفالہ کروا کے آپ دوسری جگہ پہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کفیل کے پاس کام نہیں کرنا چاہتے اس کفیل کو آپ رازی کر کے آپ دوسری کسی کمپنی یا دوسرے کسی کفیل کے پاس آپ کام کر سکتے ہیں یہ طریقہ جو ہے بالکل درست ہے آپ اس سے جو آپ کام کر سکتے ہیں لیکن بھاگ کے آپ کام کریں گے اس کفیل کو پتہ نہیں ہوگا آپ بھاگ جائیں گے اس کے بعد وہ جو ہے گورنمنٹ کو اطلاع کر دے گا یہ بندہ جو ہمارا بھاگ گیا ہے تو بعد میں جب آپ پکڑے جائیں گے کمپنی اطلاع کر دیتی ہے گورنمنٹ کو تو جیسے آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کو جرمانہ بھی ہوگا آپ کو جیل بھی ہوگی اور آپ کو سعودی عرب سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دینا ویڈیو کو شیئر کر دینا تو دوستو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ